بھلکر اگزاروں میں نیا شہر آباد آٹھویں تھل جیپریلی کا کالیفائنگ راؤنڈ اختتام پذیر زین محمود تین کلومیٹر کا فاصلہ ایک منٹ شالی سیکنڈ میں تیگ کر کے پہلے نمبر پر فیصل شادیخل دوسرے دفاعی چیمپئن میر نادرخان مقزی تیسرے نمبر پر رہے سابزادہ سلطان محمد علی نے ٹریک ایک منٹ 53 سیکنڈ میں تیگ کیا سٹاک کٹیگری کے مقابلے کل ہوں گے خلہ گلہ موج مستی تفریح ثقافت اور علاقائی رنگ تیرہ چھانگا مانگا اور لئیہ میں دوسرے روز بھی مختلف تقریبات کھانی پینے کے سٹالز پر رشت کیٹل شو کا احتمام بھی کیا گیا مقامی جھومر پارٹیوں کا ڈھول کی تھاپ پر روای تیرک نیزہ بازی کے بھی شاندار مقابلے آخر میں محفر مشاعرے کا بھی اعناقات کیا گیا شائقین کی کسیر تدہ تفریح سے خوب محضور ہوئی تھل جیپ ریلی کے حوالے سے بہترین انتظامات ہیں جرد انٹرنیشنل ڈرائیور جیپ ریلی میں شرکت کریں گے کمیسٹر ڈیجی خان ڈاکٹر ناصر محمود کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے کلچر کو فروف دینے کے لیے ایک دوہ چاری ہیں کوشش کریں گے کہ ہم بہاولپور میں چولستان ڈیزرٹ ریلی کو ایک ٹاف کمپیٹیشن دے اور انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں کہ اگلے سالوں میں یہ تین ڈسٹکس ملکے اور ڈیجی خان ڈیویین چولستان کے مقابلے کا ایونٹ یہاں پہ کرائے گا بہاولپور کے یوٹلیٹی سٹورز نے شہریوں کو مایوس کر دیا ریجن میں آتا ختم ہوئے دس روز گزر گئے سارفین فار مختلف یوٹلیٹی سٹورز کے باہر کتارے جب بازار سے آتا خرید لیتے ہیں تب یوٹلیٹی سٹورز پر آتا دستیاب ہوتا ہے شہریوں کی دوہائی اندازامیہ کے مطابق آتا سپلائی میں دو سے تین روز لگ سکتے ہیں ڈیرہ غزی خان میں آتا عوام کی پہنچ سے دور مارکٹ میں پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار پچاس روپے میں فروغ خریداری کے لیے آئے شہری آٹے کی قیمتیں سن کر پریشان کہتے ہیں مہنگائی نے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل کر دیا حکومت سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہیں امداد کے منتظر مستحقین کا انتظار لبا ہو گیا زلعی بیت المال کمیتی ملکان دو سال سے خیر فار چیئرمن اور دیگر ممبران بھی منتظر نہ کیے جا سکے دو سو سے زائد درخواستوں پر کام نہ ہو سکا خانے وال اندازامیہ کی مبینہ نے اہلی پارک میں سہولیہ کا ففدان مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبت جھاڑیاں اگائیں شہریوں کے بیٹنے کے لیے بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار جھولے بھی خستہ ہر لائٹے چوری کمیشنر سے پوری نوٹس لینے کی اپیل انصدادے ڈینگی موہم دپکا بیشنر ملتان کی زیر صدارت اجلاس ڈینگی لاروہ کی تلفی اور اقدامات بارے جائزہ ڈینگی کے تداروں کے لیے مہمہ صحت کو ریڈ الارٹ جاری اہل کاروں کو فیلڈ میں نکلنے کا الٹی میٹم دے دیا غلط ریپورٹنگ پر نجیہ سبتالوں کے لیے باتری سرب موہر کرنے کا حکم ڈی سی نے کہا انصدادے ڈینگی موہم میں غفلت برتنے والے زلائی محکموں سے خراف ایکشن ہوگا کوہ سلمان کے علاقے راکھی کاج میں بارڈر ملٹری پولیس کی کاروائی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی کروڑو روپے مالیت کا نون کسٹم پیٹ سامان تحویل میں لے لیا کمانڈینڈ ساہد اقبال نے کہا کانونی کاروائی کے بعد سامان کسٹم حکام کے حوالے کیا جائے تھا طلبہ کے آگے بڑھنے پر خوشی ہے گورنر پنجاب بلغ و رحمان کا بہاو دن زکریہ یونیورسٹی ملٹان کے اٹھار میں کانونیٹیشن سے خطاب کہا پروجیکٹس کے حوالے سے تفصیلات پر خوشی ہوئی جامعات کا مقصد تحقیق کے میدان میں کام کرنا ہے طلبہ کو تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ ماننے کی نصیحت آج کا دن بہت خوشی اور اتنیان کا دن ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کو آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے جو تعلیمی مرحائل مکمل کیے کامیابیاں سمیٹی اپنی محنت کے بل بوتے پر اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یقیناً یہ کانونوکیشن کئی سالوں کے التواہ کے بعد اب تیزی سے ہونا شروع ہوئے ہیں اور اس میں اپریشیٹ در جنیورسٹی ایر یونیورسٹی ملتان کیمپس میں پرائم منسٹر جوتھ لیپٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب چالی سے زائد طلبہ طالبات میں لیپٹاپ تقسیم کیے گا ہے شیخ زیدہ ستان رحیمیہ خان کی تیس سال بات سنی گئی آؤٹڈور سمیت تیرہ بلوک کی مرمت سزینو آرائی شجاری پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالیج کہتے ہیں نرسنگ ہوسٹل کی مرمت کا کام بھی مکمل کیا جا رہا ہے مریضوں کو بہتر ماہور مئیسر ہوتا ابھی سہولیات کی فراہمی کے لیے محکمہ صحت متحارک دہی مرکز سے ہر چوٹی زیری کو ایمبولنس فراہم کر دی گئی سی ایو ڈاکٹر ادریس نے چاپیاں ایس ایم ڈاکٹر مصطفیٰ کے حوالے کی سرکاری محکموں میں ٹرینڈنگ کے لیے ای پرو کیورمنٹ سسٹم کا نفاز ایڈیشنل چیز سیکریٹی کو ای پرو کیورمنٹ پر بریفنگ محکمہ پرائنری اینڈ سیکینڈری ہیلک کے جنوبی پنزا کو سسٹم اپنانی کا ٹاسک دے دیا ساکت زفردے کہاں کی تمہ محکموں میں ای پرو کیورمنٹ سسٹم کا نفاز چاہتے ہیں شاپر میں اب گاؤں جمکیں گے پروگرام کے سلسلے میں جلاس ایسسٹن کمیشنر اور ایسسٹن ڈیریکٹر لوکل گورمنٹ نے صدارت کی نمبرداروں اور پٹواریوں کو صفائی موہم کامیاب بنانے کیلئے خدایا ہے فلسینیوں پر اسرائیلی وحشانہ بمباری کی پرزور مزمت بار اسوسییشن کروڑ پکا کی احتجاجی ریلی ووکلہ سیول سوسائیٹی کی قصیر تعداد میں شرکت گبلہ اول پر اسرائیل کے غازبانہ قبضے کی مزمت نہتے فلسینیوں پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ موسیقی